ایلائیمنٹ جنریشن تو ان کو لگتا ہے کہ ایک روڈ پہ جا کے بیخ مانگے اس کو نوکری دینا کہتے ہیں تو وہ نوکری دینا نہیں کہتے اس کا حالات خراب کرنا کہتے ہیں ایم ایل اے کا چناف کراتے نہیں ہیں یہ جب جی ٹونٹی کرانا ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ حالات تو بہت اچھے ہیں جب مو کسمیر کے تبیہ کسمیر کا علاقہ چنا گیا پر جب چناف کرانے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات یہاں پر اچھے نہیں ہیں جب جنتہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہہ دیتے ہیں ہماری ویڈیو ایڈیٹ ہو جاتی ہے جب جنتہ آگے سوال پوچھتی ہے کہہ دیتے ہیں میں جمہوں کے اندر نہیں ہوں میں باہر ہوں جب لوگ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں تو گھر کے اندر سے باہر نکلتے نہیں ہیں تو یہ ان کو باکلاہٹ ہی بتا رہی ہے کہ یہ کس لیول کا فرسٹریشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان میں چناف کرانے کا دم نہیں ہے جمہوں کسیم میں سرکار بی جی پی کی ہے گورنر بی جی پی کا کورپریٹر سے پہ میر بی جی پی کا ہاں ہوتا ہے ان کا تو سارے انجن ہی بی جی پی کے ہیں اور جب زیادہ انجن ایک کار میں لگ جائے تو اس کا مطلق جو انجن ہے وہ فیلئر ہونے کا چانس ہوتا ہے جمہوں کے حالات انہوں نے بیڑا گر کر کے رکھ دیا کسیمیر کے حالات ان لوگوں نے بیڑا گر کر دیا کسی وقتی کی بات یہ سننا نہیں چاہتے جیل میں ڈالو ہاؤز ریسٹ کرو یہ سیم چیزیں کنس کرتا تھا جب کنس کو کسی سے ڈر لگتا تھا وہ اس کو کارا گار میں ڈال دیتا تھا سلانکوں کے پیچھے پہنچا دیتا تھا اپنے سینک بیج دیتا تھا اس وقتی کو گرانے کے لیے یا مروانے کے لیے بڑی کوسس کرتا تھا یہ سوچ گیا کہ میں بچ جاؤں گا میرا جو ہے میرے کو جو مارنے والا جو ان کو نام پتا تھا کرسنا جی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا پر انتو آنتا تھا وہ بچے نہیں منچ رزوری جیسی جگہ جہاں گولیوں کی آوازوں سے لوگوں کی نیندیں اڑتی ہیں وہاں کے آپ بندوں کو بولے کہ دلی والوں سے کمپیر کرو جہاں ہر جگہ بس پہ وائی فائی فری میں ملتا ہے جہاں پہ ہر جگہ بس مہلاؤں کو فری میں ملتی ہے ایک پہلے ہوتا تھا بندہ 33-32 سال کی عمر میں جب ٹھوکرے کھاتا تھا تب جا کے گھر والے تانے دیتے تیری عمر تو 35 سال ہوگی کہاں نوکری لگے آج ایسا وقت ہے کہ ایک 18 سال کے بندے کو بھی پتا ہے کہ میں پڑے بھی لوں تو نوکری نہیں ملے گی اب پڑھائی کر کے بھی ایسی حالت ہو چکے یہاں نوکری کا بیڑا گھر کو چکے جب کشمیر میں اس سمیں راجنیتی کتل پتل چل رہی ہے یہاں پر ایک طرف لوگوں کی لگاتار یہ ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ یہاں پر اسیمبلی کے الیکشنز کروائے جائیں لیکن اس بیچ میں ایک امید تھی کہ اربن لوکل باڈیز اور پنچائت کے الیکشن بھی ہونے جا رہے تھے لیکن کسی وجہ سے یہاں پر ان الیکشنز کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے جس کا آروپ سیدھے طور پر اور جو بپکشی پارٹیاں ہیں بھاتی جنتہ پارٹی پر ڈال رہی ہیں کہ بھاتی جنتہ پارٹی ہی چاہتی ہے کہ یہاں پر کوئی بھی الیکشنز نہ ہو اور اس پرچیت کرنے کے لیے اس سمیں ہمارے ساتھ جیسید بھلا ہے جیسید بھلا کانگریس کے یوہ نیتا ہے اور لگاتار وہ اپنی بات بھی جمہ کشمیر کے ہر مدے پر رکھتے ہیں یہاں کی راجنیتی پر رکھتے ہیں سماجک بات پر بھی اپنی بات کرتے ہیں اور یوہوں سے جڑی ہوئی بات پر بھی اپنی رائے جرور دیتے ہیں ان سب پر بات چیت کرتے ہیں جیسید بھلا سب سے پہلے نیواد جیسید یہ بتائیں کہ جس طرح سے ابھی راجنیتی حالات چل رہے ہیں لگاتار آپ بھی اس پر نظر بنائے ہوئے ہیں کیونکہ آپ بھی ایکٹیو پولٹکس میں بھی ہیں کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح سے پچھلے پانچ سال میں یہاں پر گورنمنٹ نہیں ہے اور اپوزیشن پارٹیز لگاتار دواب بنانے کی کوشش کریں کہ یہاں پر الیکشن ہو دیکھیں ہمارا یہاں پر چناف نو سال پہلے ہوا تھا ساڑھے نو سال پہلے ہوا تھا تب سے لے کے ابھی تک چناف نہیں ہوا جمہو انیورسٹی کا چناف بھی نہیں ہوا کورپریشن کا چناف بھی آگے ہو گیا سر پنچ پنچ کا چناف بھی آگے ہو گیا ایم ایل اے کا چناف کراتے نہیں ہیں یہ جب جی ٹوینٹی کرانا ہوتا ہے تب کہتے ہیں کہ حالات تو بہت اچھی ہیں جمہو کسمیر کے تب ہی کسمیر کا علاقہ چنا گیا پر جب چناف کرانے کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حالات یہاں پر اچھے نہیں ہیں تو ان کے یہاں پر خود ہی سٹیبلٹی ہمارے کو دیکھتے ہوئے نہیں مل رہی ان کی سٹیٹمنٹس میں اور جمہو اور کسمیر میں ہمارے کوئی میر تھی کہ کورپریشن کا چناف ہوتے جل سے جل تو میئر سے لے کے جو جتنے بھی بی جی پی کے میئر سے کورپریٹر سب کے آگے پور کورپریٹر کو جو بوک لاہر تھی ان کو پتا تھا کہ جب ووٹ ہی نہیں پڑیں گے جب ہم پیسہ بھی خرچیں گے نیتا ان کو بھی بلائیں گے کیمپین کرنے تو پھر فائدہ کی ہے الیکشن کرانے کا تو ایک ڈر کے محول سے ان لوگوں کو چناف آگے کرانا پڑ گیا کیونکہ ان کو پتا ہے جب کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا نہ کمیونٹی کوئی ان کے ساتھ میں ہے نہ کوئی طبقہ ان کے ساتھ میں ہے پہلے ہم کہتے تھے یہ کمیونٹی ان کا ووٹ بینک ہے اب کوئی کمیونٹی ووٹ بینک ہی نہیں بچے کیونکہ یہ سارے بی جی بی کی مخالفت کرنے میں لگے ہوئے ہیں جیسے ان کی کارے پر نالی رہے ہیں اب جب جنتہ ان سے سوال پوچھتی ہے کہہ دیتے ہیں ہماری ویڈیو ایڈیٹوز آتی ہے جب جنتہ آگے سوال پوچھتی ہے کہہ دیتے ہیں میں جمہوں کے اندر نہیں ہوں میں باہر ہوں جب لوگ پروٹیسٹ کرنے آتے ہیں تو گھر کے اندر سے باہر نکلتے نہیں ہیں تو یہ ان کو باکلاہٹ ہی بتا رہی ہے کہ یہ کس لیول کا فرسٹریشن پہ پہنچ چکے کہ ان میں چناف کرانے کا دم نہیں ہے اگر دم ہوتا چناف کراتے اپنے نیتاؤں کو لاتے ہم بھی اپنے نیتاؤں کو لاتے یہ میئر کا اپنا چناف جیت کے بتاتے کہنا کہ آپ کا کہنا ہے کہ چناف سے پہلے انہوں نے یہ بھاپ لیا کہ شاید ان کی اس بار یہاں پر جیت نہیں پائیں گے سیٹیں زیادہ نہیں آئیں گی اور کارپریشن میں وہ وہاں پر کاویج نہیں ہو پائیں گے دیکھئے جو ویکتی کو پتا ہے کہ میں نے چناف جیتنا ہے وہ تو یہی چاہے گا کہ میں آج جیت جاؤں اگر چناف لڑ رہا ہے اس کا ہر کا مقصد یہ ہوتا ہے میں چناف جیتنے کے لئے لڑ رہا ہوں وہ چاہے گا کہ میں آج ہی چناف جیت جاؤں پرنتو اگر وہ ویکتی آج چناف کئی جگہ اس کو ڈیلے کرا رہا ہے یعنی اس ویکتی میں باکھل ہارٹ ہے جمہور کسیر میں سرکار بی جے بی کی ہے گورنر بی جے بی کا کورپریٹر سے پہ میر بی جے بی کا ہوتا ہے ان کا تو سارے انجن ہی بی جے بی کے ہیں اور جب زیادہ انجن ایک کار میں لگ جائے تو اس کا مطلب جو انجن ہے وہ فیلئر ہونے کا چانس ہوتا ہے تو بی جے بی کا بھی جو تھا وہ انجن فیلئر ہونے والا تھا جمہور کسیر میں جو چناف ہوتے نکائے چناف میں ان کو آئینا صافت اور پہ دیکھنے کو مل جاتا اور اس طریقے سے جو بی جے بی میں باکھل ہارٹ تھی تب ہی آگے ڈیلے کیے گئے اور بی جے بی کو پتہ ہے کہ لوگ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے جمہور کی حالات انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا کسیر کے حالات ان لوگوں نے بیڑا گھر کر دیا کسی ویکتی کی بات یہ سننا نہیں چاہتے جیل میں ڈالو یہ سیم چیزیں کنس کرتا تھا جب کنس کو کسی سے ڈر لگتا تھا وہ اس کو کارا گار میں ڈال دیتا تھا سلانکوں کے پیچھے پہنچا دیتا تھا اپنے سینک بیج دیتا تھا اس ویکتی کو گرانے کے لیے یا مروانے کے لیے بڑی کوشس کرتا تھا یہ سوچ کے کہ میں بچ جاؤں گا میرے کو جو مارنے والا جو ان کو نام پتا تھا کرشنا جی ان کو پتا تھا کہ میں یہ سب کچھ کروں گا تو میں بچ جاؤں گا پرانتو انتظار وہ بچے نہیں اس بیچ میں آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ مہتوب بون پرشن ہے کیونکہ آپ یوہ ہیں اور یہاں کے جمہو کشمیر کے یوہوں کو لے کر بھی میں آپ سے پرشن پوچھوں گا کیا حالات آپ کو دیکھتے ہیں کیا لگاتار جس طرح سے اس سمیں یوہ بھی سڑکوں پر ہیں اور اپنی امپلائیمنٹ کے لیے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور امپلائیمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے کہ سرکار نے حالانکہ دعوے بہت کیے ہیں کہ بہت سارے ہم نے امپلائیمنٹ 33,000 40,000 جو امپلائیمنٹ جنریشن ہم نے کی ہے نوکریاں سرکاری دی ہیں لیکن پھر بھی یوہ جو ہیں جس طرح سے پروٹیس ڈیمانسٹریشن پر آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی سٹیٹمنٹ پر کیا کہیں امپلائیمنٹ جنریشن جن لوگوں کا پڑھائی جنہوں نے کرنی تھی جو ٹویلث میں ٹاپر تھے بڑا کم بندہ ہوگا جو جمہو میں پڑھنے کی بات ہے ساروں کا ڈیمان تھا دلی، مہار آسٹر کہل کٹا باہر جائیں گے جمہو نہیں پڑھنا ایسی فیلنگ کہاں سے آئی آپ جو جمہو کا کیمپس ہے ویسا کیمپس تو باہر بھی نہیں ہے ایسی فیلنگ اس لئے آئی کیونکہ یہ لوگوں کو فیل ہو گئے لوگوں کو اپنے روبرو کرانے سے ہمارا کلچر بڑے سے ایسے لوگ ہیں جن کے ماتا پتا نام کے آگے لگاتے ہیں پراؤڈ سے ڈوگرا سٹیٹس ڈوگرا اور بچے کو ڈوگری پسند نہیں ہے بچے کو ڈوگرا کلچر پسند نہیں ہے وہ گلت میں گلت بھاونہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کلچر جو ہے جیسے گاؤں میں ہوتا تھا تو ایسی طریقے کی بھاونہ آپ مجھے بتائیں ہم بھی سٹوڈنٹ ہیں ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں جمہونی پندہ میں کہتا ہوں پہلی تو ان کی چیز ہوتی ہے پڑے بھی لیں گے نوکری تو ملے گی نہیں ایک پہلی ہوتا تھا بندہ تیتیس باتیس سال کی عمر میں جب ٹھوکرے کھاتا تھا تب جا کے گھر والے تانے دیتے تیری عمر تو پہنتیس سال ہوگی کہاں نوکری لگے آج ایسا وقت ہے کہ ایک اٹھرہ سال کے بندے کو بھی پتا ہے کہ میں پڑے بھی لوں تو نوکری نہیں ملے گی اب پڑھائی کر کے بھی ایسی حالت ہو چکے یہاں نوکری کا بیڑا گھر کو چکے اور جیسے ہی بندہ ڈگری لیتا ہے سیدھا باہر نوکری کرنے چلا جاتا ہے ایسے حالات ان لوگوں نے جمہور کشمیر کے یہاں بنا کے رکھ دیئے ہیں کوئی ہمارا نمائندہ نہیں ہم کسی سے جا کے ریکویسٹ کریں بات سنیں ایل جی ہمارے نہیں یونیورسٹی میں جو لگے ہیں وہ لوگ بھی باہر کے لگے ہیں کہیں باہر ہی کوئی مددے کی بات کرنے چلے جب سارے افسر یو پی بھی ہار کے لگا کے رکھیں میں اسی میں آنا چاہوں گا جیسے کی جکہ ایسیس بی اور پبلک سرویس کمیشن اپنے جس طرح سے ایکزام لیا کرتی ہے اور ریکروٹمنٹ بھی کیا کرتی ہے اب ایک چیز جو ہے جوائن کرتا ہے نوکری تو نوکری ویٹی میں جو اوپر سب سے میریٹ میں اس کو مل جائے لیکن انہوں نے بند کر دی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس پر لیکن میں یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ جو اوم برلا جی ہیں ان کا جو بیٹی کا جب سیلیکشن ہونا تھا ان کا بھی ایسے پردھان لائے گئے تھے کہ ان کا ویٹنگ لسٹ سے نام آگے گیا تھا آپ اس کو جا کے پڑھئے گا تو جب ایک بہت انچے سطر کے نیتا کا اگر کوئی پریوار وکہ ویکتی ہو اس کو ویٹنگ لسٹ کے وہاں سے چلے نکال دیتے ہیں جب کوئی بچارہ میڈل کلاس فیملی کا بندہ اپنا سریر کاٹ کے بڑی بار پیپر لیک ہوتا ہے بندہ آواز اٹھاتا ہے ایڈمیسٹریشن کہتی ہے اپنے پیسہ دو اور اسی پیسے سے فارم پھر سے بڑھو جیسے ان کے اوپر جیسے مزاگ کرتے ہیں کہ آپ پھر پیسہ دو وہ کرتے ہیں اینڈ میں ویٹنگ لسٹ بڑی بار ہوتا ہے کسی بچارے کو کوئی میڈیکل تکلیف کا سامنا کرتا ہوا ہمارے کو دیکھنے کو ملتا ہے کوئی یہاں پہ نہیں اپلاب دو سکتا کسی کے گھر میں کوئی دکھت ہو ویٹنگ لسٹ میں نام جاتا تھا کہ اس میرٹ سے آئے اور ایک دم اس طریقے کے آپ فیصلہ لے آنا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کو کم سے کم وہ اگر اپنے آفیس کے لوگوں سے ہی پوچھ لیتے کہ ایسے چیز لانے کی ویٹنگ لسٹ ختم کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ان کو وہی پہ جواب مل جاتا آپ جے کے ایس ایس بی کہی بات کر لو ایپ ٹیک جو پیپر کنڈکٹ کراتی ہے جتنے اس نے پیپر کنڈکٹ کرائے ہر میں کوئی نہ کوئی پیپر لیک ہو گیا کوئی بھی جے کے ایس ایس بی لے لو جو بھی ان لوگوں نے پیپر کرائے سارے ہمارے کو لیک ہوتے ہوئے دکھیں تو ایسا ان کے ساتھ پریم کیا ہے میرے کو سمجھ نہیں آتا کہ بار بار اسی کو آگے دیتے ہیں اور جو بچہ پیپر لیک میں نام آتا ہے اس کا نام ساروے جانی کیوں نہیں کیا جاتا میں تو ایپ ٹیک اس کے بچوں کی بھی سپورٹ میں اوپر جن کا نام آیا آپ ساروے جانی کریے اگر لائبریری تک کا نام آ سکتا ہے اکھنور کی ایک لائبریری کا نام تھا نام آ سکتا ہے اتنا تک پتہ چل سکتا ہے کہ ایک بچے میکسیمم وہاں سے تعلقات رکھتے تھے تو بچوں کا نام کیوں نہیں آ گیا تھا کیوں نہیں آتا کیونکہ ان کا جن لوگوں کے ساتھ ایفیلیسن ہے ان کا سیدھا سرکار کے جو بڑے بڑے نیتا ہیں ان کے ساتھ سیدھا اٹھنا بیٹھنا ہے اگر ان کا نام آیا تو وہ منتری سب سے پہلے فسیں گے جو ان سب میں انوالڈ تھے پورو تو اسی میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی پولٹیکل ٹس دے کہ ان کو بچانے کی کوشش ہے ورنہ آپ کے پاس ڈاٹا ہے آپ نام ساروے جانی کریے کہ جو پیپر لیک ہوا کون سا ویکتی اس میں انوالڈ تھا کہ ان کا کس کے ساتھ ریلیسن تھا جو اونچا سٹاف بیٹھا ہوا تھا جس کا پیپر لیک ہوتا ہے ان کو اپنے ہی جیب سے پیسہ دے کہ پیپر کیوں دیں ایسا پرافدھان لاؤ کہ سرکار جو ہے ان کا پیپر اپنے پیسے سے کروا گیا اور ان کو بھی ریفنڈ کیا جائے جو انہوں نے پیپر دیا لیکن اب آگے میں ایک 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 کوشن آپ سے پوچھا چاہوں گا کہ کس طرح سے اب آپ سوچتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں یہاں کے یواؤں کے لیے کس طرح کی اپورچنیٹیز ہیں یا کن چیزوں پر جو ہے ابھی کام کرنا بہت ضروری ہے جس کو لگتا ہے کہ آپ بھی اس چیز میں آپ بھی ایکٹیو ہوں گے تاکہ اس چیز کو کیا جائے تاکہ یوہوں کو جو ہے بہتر opportunity مل سکے یہاں پر employment کی چاہے وہ government میں ہو یا private میں ہو کون سے ایسے issues ہیں جن پر آپ بھی لگتا ہے کہ آپ کا focus رہے گا دیکھیں issues تو بہت ہیں سب سے پہلے ہمارے کو اپنی history بلتوں کو بتانے کی ضرورت ہے ہمارے کو جیسے آپ دیکھیں گے ہمارے کو رانی کی جانسی کا ایک chapter ہمارے کو بچپن میں دیکھنے کو ملتا ہے ان کی قویتائیں دیکھنے کو ملتی ہے اس کا ہم بالکل salute کرتے ہیں ایسے ہم چاہیں گے جو ہمارے rulers ہیں آپ رنجید سنگ جی کے بارے میں آگے ان کو بتاؤ آپ جو ہمارے یہاں پہ جنرل زوراور سنگ جی ہیں ان کا بچپن میں بتاؤ کہ کل کو کہ وہ جب بڑے ہوں تو وہ بھی ایسی ادھار نہ اپنے بچوں کو دے اپنے پریوار جنوں کو کہ ان کو یاد ہے جب ان کو اپنا سنسکریتی سے پیار ہوگا تو وہ کبھی جمہو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوں گے وہ ان کا مین موٹی ہوگا دلی ان کا مین موٹی ہوگا کہ پہلے جمہو اور جمہو نہیں نکلا تو دلی جائیں گے ایسا پرافدھان لانے کی ضرورت ہے اور اگر اپنے وقتیوں سے ہم پیار وغیرہ کرنے لگیں گے اپنا جو ہمارا کلچر ہے اپنی باسا کے ساتھ میں بھی سیکھ رہا ہوں گی اب میں جھوٹ بول دوں کہ مجھے بھی آتی ہے نہیں آتی کوئی فیسلیٹیز نہیں ہیں سیکھنے اگر آپ ہی کو بتاؤ میں ہونے کہتا ہوں اگر آپ کو سنسکریت سیکھنی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سنسکریت کہاں سے سیکھنی ہے ڈوگری سیکھنی ہے کہاں سے سیکھنی ہے اردو سیکھنی ہے کہاں سے ان کا انسٹیٹیوشن بنانے کی سب سے پہلے ضرورت ہے اور ہنڈی تک کا بھی انسٹیٹیوشن بنانے کی ضرورت ہے کہ ایک ویکتی کو پورے سدھ ہندی میں باہر ایسا سٹرکچر لگایا جائے ان کی کلاسز لگایا جائے اور انسٹیٹیوشن میں جسے جمہوری انیورسٹی دیکھیں گے بہت سے ایسے کورسز بھی ہیں جو کہ ابھی یہاں پر نہیں اپلیکیبل ہو پائے ہیں جیسے بی بی اے کی ضرورت ہے یہاں پر بی بی اے کے ساتھ خالی بی اے بی اے تو اللہ بھی تو کمبائنڈ ہو گیا جو الگ الگ کر کے کورسز اگر ایسے انٹریڈیوش کروائے جائیں گے لوگوں کو جا کے ایسے ریکویسٹ کی جائے گی جیسے سب سے پہلی بات ایک ویکتی نے کلیٹ دینا ہے لوگ کے بعد وہ بیچارہ کنفیوز ہوتا ہے کہ کرنا کیا ٹویلت کا سلی بس پڑھوں یا کلیٹ کا اب تو سی وی ٹی بھی آ گیا الٹا تو بندے کو جب وہ ٹینتھ میں ہو دو سال پہلے ہی جا کے یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں کہ کلیٹ کا لوگ بننا چاہتے ہو تو یہ کرو جے ہی کا جانا ہے تو یہ پیپر دو اور ان کو پہلے اگر آپ منٹلی ان کا دماغ کلیر ہو گیا نا ان کو پیپر نکالنا کوئی مشکل بات نہیں پر انتو میں بھی جب ٹینتھ میں تھا ہمارے تو اللہ کی ٹیچروں سے بہت بنتی تھی ہمارے کو کبھی یہ چیز نہیں پتا تھے کہ جو ٹینتھ کے مارکس ہوتے ہیں میٹر کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نہیں کرتے جب ٹویلتھ میں سیم میریٹ آتا ہے بندے کا جب کوئی کامپیٹیشن میں تو ٹینتھ کا میریٹ دیکھے ہو اس کو پریولیج ملتی ہے ایسی چیزیں جب بچے کو ہی نہیں بتائی جائے گی تو وہ کوئی بچارہ اگر ٹینتھ میں اچھے مارکس نہ لاتے ہو ٹویلتھ میں محنت کر کے بھی اس کی اگر سیٹ رہ جائے تو اس میں گلتی اس کی ہے یا سرکار کی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ پولٹیکس میں کس طرح سے آپ اپنا پارٹ جو ہیں آدھا کر رہے ہیں اور کس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو لگتا ہے کہ اب آپ بھی اس میں آئے ایکٹیولی جو پارٹی سپیٹ کریں دیکھیں ایکٹیولی تو ہم ہر جگہ پہ پارٹی سپیٹ کر رہے ہیں سٹیٹ کو یوٹی بنا دیا سب سے پہلا پروٹیسٹ بھی ہم نے کیا جب باقی فیسلیٹی جمہو اور کسمیر کو نگلیکٹ کر کے ہمارا سارا جو جمہو کا ڈوگر آفسر تھا کسی کو ادھر شفٹ کر کے بھار کے یو پی بھی ہار کے جب لوگ آئے تو ہم نے اس کے اوپر بھی باز اٹھائی جب سی او ای ٹی کا سسٹم آیا تو کسمیر یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کیوٹ کے اگزام کو انکلوڈ نہیں کیا گیا تو جمہو یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے اگزام کو کیوں انکلوڈ کیا گیا کیا جمہو کا بندہ اتنا کیپیبل ہو چکا ہے کہ وہ جا کے دلی والے سے مقابلہ کر کے سیٹ لے گیا ہے میں کوئی نیگٹیو کمنٹ نہیں دے رہا ہمارا لوگ بہت لائک ہیں پر جہاں پر منچ رزوری جیسی جگہ جہاں گولیوں کی آوازوں سے لوگوں کی نیندیں اڑتی ہیں وہاں کے آپ بندوں کو بولے کہ دلی والوں سے کمپیر کرو جہاں ہر جگہ بس پر وائی فائی فری میں ملتا ہے جہاں پر ہر جگہ بس میلاؤں کو فری میں ملتی ہے جہاں پر آدھے سے زیادہ اماؤنٹ ان لوگوں کا کرتا ہے اس بندے کو آپ جمہو کے بندے کو بولو کہ آپ انڈیا والوں سے کمپیر کر کے اپنی ہی جگہ پہ سٹریٹ سیٹ لاؤ تو وہ چیز گلت ہے ریزرویشن دینے کی ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 90% ریزرویشن دو جمہو کے بندوں کو تاکہ اپنا ڈوگرا بندہ ہمارے یہاں پر لگ پائے اور اب یہ ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ میرے کو ایسے لگتا ہے کہ دس سال کے بعد جمہو یونیورسٹی میں 95% بہار کا بندہ ہوگا اور 5% جمہو کا بندہ آ پائے گا جیسے حالات چل رہے ہیں جیسے حالات چکریہ